سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این اگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سلاف کی بڑی اپڈیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے بات کروں گا رات پاکستان میں سلاف کی کیا صورتیں ہاری تھی آج چوبیس اگست صبح کا ٹائم ہے رات کے جو ہیڈ اسلام پر پانی ہے وہ پانی کا ریلہ ہے وہ پہنچ چکا ہے تو بھائی میں چاہتا ہوا اب یہ ہیڈ اسلام سے آگے بھاولپور کی طرف سفر کرے گا آج کا دن اور پیچھے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے دو جو خطرناک خبریں ہیں وہ بتا دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو پانی ہے وہ دوبارہ چھوڑے جانے کے جو چانس ہے وہ بہت زیادہ بھر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تین دنوں سے وقفے وقفے سے موصلہ دار بارشیں جو پونگ ڈیم ہیں اور باقرہ ڈیم ہیں ان کے مقام پر جاری تھی جس کی وجہ سے ان کا لیول پانی کا دوبارہ بھرتا جا رہا ہے اگر وہ ایک دن اور اسی طرح بارشوں کا سنسلہ جاری رہا تو یہ جو صورتحال ہے سلاب کی یہ دوبارہ ہو سکتی ہے جو پہلے پانی ہے وہ ابھی تک علاقوں سے نہیں نکلا ہے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر کسور کے مقام پر پاک پتن کے مقام پر جو پانی آیا تھا وہ ابھی تک موجود ہے آگے صورتحال پر بات کرے تو ہیڈ سلمان کی سے لے کر ہیڈ اسلام تک جو تباہی مچی ہے رات بھی بہت سے بند ٹوٹے ہیں اسی سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں لوگ بچارے بہت زیادہ مشکل میں ہیں پریشان ہیں اور پاکستان کی طرف سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ جو موسمیات ہیں اس نے لاہور سمیت پنجاب کے زیادہ تر ازلا میں بارشوں کی پیشنگوئی کر دی ہے رات کے جو پاکستان میں بلائی علاقوں میں مغربی سسٹم اور مونسون کے جو سٹم ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں کئی ملک کے بلائی علاقوں میں پہاری علاقوں میں بارش بھی دیکھنے کو ملی آج صبح یہ سنسلہ جو پنجاب میں داخل ہو جائے گا جبکہ بعد شہروں میں بادل اور بارش شہروں میں ہلکی اور بعد شہروں میں موصلہ دار بارش متوقع ہے پچیس چھبیس اور تائیس چوبیس کی رات کو بھی بارش کا سنسلہ شروع ہو جائے گا اگر بات کریں سلابی علاقوں کی تو سلابی علاقوں میں بھی بارش کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب لوگوں کو ون ون ٹو ٹو نے ریسکیو کیا ہے جو کہ مختلف مقامات پر گاؤں وغیرہ میں لوگ فسے ہوئے تھے کچھ اپنی مدد آپ کے تحت پرائیوٹ بیرے کروا کر کشتیاں کروا کر علاقوں سے باہر نکلے ہیں حالانکہ انتظامیہ نے تین دن پہلے ہائی الڈ کر دیا تھا علارم بجا دیا تھا کہ آپ اپنے اس علاقہ چھوڑ دیں یہاں سے اپنے جانور اور اپنا جو سمان ہے اس کو نکال لیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ انیس سو اٹھاسی میں اگر پانی یہاں تک نہیں آیا ان کے علاقوں تک تو اب بھی نہیں آئے گا لیکن اس دفعہ ایسا نہیں تھا کیونکہ جو پانی ہے وہ گنڈا سنگھ سے چلنے والا پانی ہیڈ سلمانی کی تک ایک لاکھ دو ہزار جو راستے میں بکھرا ہے وہ ابھی تک وہاں پر اکھرا ہے وہ پانی خود با خود ہی خوشک ہوگا اس کو دو یا تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس میں اگر پیچھے سے مزید پانی آتا ہے تو بری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلے جو ایک دم سے پانی آیا تھا وہ انڈیا کا جو پنجاب ہے وہ ڈوب گیا تھا تو انہوں نے پانی ڈیموں میں روکا ہوا تھا جب ڈیم فل ہوئے تو انہوں نے ایک دم سے پانی چھوڑا فیلحال دوبارہ وہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے انڈیا کے پنجاب میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اگر وہ دوبارہ پانی چھوڑتے ہیں تو پانی سب سے پہلے ہیڈ ان کا جو حریکے پتن ہے اس کے مقام پر آئے گا اس کے بعد وہ پانی آگے ہیڈ گنڈا سنگھ کی طرف چھوڑا جائے گا ہیڈ گنڈا سنگھ سے دوبارہ پاکستان کی حدود میں وہ پانی داخل ہو جائے گا اگر یہ صورتحال رہی تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جو ان کا ڈیم ہے باقرہ ڈیم ہے اور اس کا دوسرا ڈیم ہے اس میں اگر پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل اوپر جا رہی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ایک لاکھ بیس سے تیس ہزار کا ریلہ دوبارہ پانی کا چھوڑ سکتے ہیں پاکستان کے دریا سطلج پہ باقی جو دریاں ہیں وہ اپنی روٹین سے بہہ رہے ہیں تقریبا زیادہ جو مسئلہ ہے زیادہ جو سلابی صورتحال ہے وہ دریا سطلج کے مقام پر ہی پیش آئے گی مزید آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو پہلے پانی ہے ہم اس کے عذاب کو جھیڑ رہے ہیں لیکن اگر مزید پانی آتا ہے تو اللہ ہی حافظ ہے بہت سے بند ٹوٹے ہیں پاک بطن میں بہت رات کو نقصان ہوا ہے بہاور نگر پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں دو دن پہلے بتا دیا تھا کہ تین شہر کو شہر کی جو دہاتی علاقے ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے جس میں پاک بطن ہے بہاور نگر ہے اور بہاور پور ہے فیلحال پانی جو ان سے ہے وہ ہیڈ اسلام سے آگے جب آج بہاور پور کی طرف جائے گا تو پتہ چلے گا شام تک کہ بہاور پور کے کن کن علاقے کن کن گاؤں میں پانی داخل ہوا ہے جن شہروں کے آپ کو نام بتائے جا رہے ہیں یہ بار بار دوست کمنٹر میں میسج کرتے ہیں کہ ان شہروں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ شہروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے شہروں کے ساتھ ساتھ جو عبادییں لگتی ہیں جو گاؤں لگتے ہیں ان میں پانی آئے گا سلاب ان میں آئے گا اور پیچھے بھی صورتحال ایسی رہی ہے کسی شہر میں پانی داخل نہیں ہوا پانی شہری علاقوں میں نہیں گیا دہاتی علاقوں میں گیا ہے نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں لگتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان کے نام نہیں لیے جا سکتے اس لیے مین جو شہر ہے ان کا نام لے کر بتایا جاتا ہے اگر آپ کے کوئی عزیز یا کوئی جاننے والے اس طرح کے علاقوں میں ہیں تو ان سے کہیں برائے مہربانی علاقہ چھوڑ دیں جتنا ہو سکے پانی سے دور رہیں اپنے جانور خاص طور پر وہاں سے نکال لیں کیونکہ یہ جو گاؤں میں دہاتی لوگ ہیں ان کے جو جانور ہیں وہی ان کا سونہ ہے اور وہی ان کا ہیرہ ہے اس کے بعد ان کی جمع پونجی یہی ہوتی ہے بہت سے جانور اکسپائر بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے جلدی اس مسیفت سے اس آفت سے بچا لیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیک اون کے وٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اور میرا رابطہ بنا رہیں اور لمحہ با لمحہ آپ کو سلابی صورتحال کی اپڈیٹ ملتی رہے شکریہ